آج کے ویڈیو میں کس طرح سے ہم میکرونی کا استعمال کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ٹپس این آئیڈیاز جو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں آپ کے کاموں کو کرنے والے ہیں آسان ہیلو گائیز ونس اگین ویلکم بیک ٹو مای چینل ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور اپنے اپنے نام بھی سنیے گا جن چینل کے آج میں نے نام لیے ہیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو دال جب بھی لے کر آئے نا جب آپ نیا پیکٹ کھولیں تو آپ چیک کریں کہ اگر آل لیڈی اس کے اندر تھوڑی سی پڑی ہے نا تو آپ پہلے اس کو نکال دیں نکالنے کے بعد جو نیا پیکٹ ہے وہ کھول کے اس جار میں آپ ڈال دیں اور اب جو آپ نے رکھی ہے نکال کے اس کو اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ جب آپ یوز کریں تو یہ جو دال پرانی ہے یہ پہلے یوز ہو جائے اور جو نئی ہے وہ بعد میں یوز ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیس کریم کی اسٹک اس میں ڈال دیں یہ ووڈن ہوتی ہیں ووڈن جو بھی اسٹک ہم اس میں ڈالیں گے نا وہ ابزوب کر دیں گی مویسچر اس کا اس طرح سے دال ہے نا وہ خراب نہیں ہوگی اس میں جو گرین کلر کی پھندی سے آ جاتی ہے نا وہ بھی نہیں آئے گی بیسٹ آئیڈیا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو بہت زیادہ یوزفل ٹپ ہے آپ کے ساتھ میں نے آلیڈی شیئر کیوئے تب میں نے گڑ کے اندر اس طرح سے آئیس کریم اسٹک ڈالی تھی اس طرح سے ہم دال میں بھی ڈال سکتے ہیں وائٹ شگر ہوتی ہے نا اس میں بھی ہم اس طرح سے اسٹک ڈال کے رکھ سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس میں دیکھیں یہ جو میرے پاس بروم ہے نا برش اس طرح سے ہم روف کو صاف کرنے کے لیے فرش وغیرہ صاف کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لیکن اکثر اس طرح سے ہو جاتا ہے پرانا ہے بلکل ٹوٹا ہوا ہے میرے پاس اس کو میں اس طرح سے یوز کرنے والی ہوں دیکھیں جب ہم اس طرح سے لگائیں گے نا اس کے اوپر تو جتنے بھی بال ہوں گے کوئی دھاگے وغیرہ ہوں گے نا وہ سارے نکل آئیں گے اور آپ کا یہ جو برش ہے نا بلکل کلین ہو جائے گا اس طرح سے ایک تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ یہ کلین ہو جائے گا دوسرا اس کے جو برسل سے نا جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں نا مڑ جاتے ہیں پیڑے میڑے ہو جاتے ہیں نا وہ بلکل سیدھے ہو جائیں گے اور یہ جو آپ کا بروم ہے نا بلکل نیا جیسا لگے گا تو اس طرح سے آپ ویک میں ایک بار ضرور اس کو کلین کیجئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ جلدی گندہ ہو جاتا ہے تو آئی ہوپ یہ ایڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے نا تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمارے گھروں میں اکثر اس طرح کی جو گلاس کی لیڈ ہوتی ہے نا کیونکہ ہم نارمل ڈش وارس سے یا تو کسی بھی لیکوڈ کے ساتھ ہمیں نا اس کو واش کر دیتے ہیں لیکن اس طرح سے اس کی کلیننگ نہیں ہوتی ہے اس کا جو گلاس ہے نا اس میں جو شائننگ ہوتی ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بلکل ختم ہو جاتی ہے تب اس کو اس طرح سے کلین کرنا چاہیے تھوڑی سی اس کے اوپر ٹوٹھ پیسٹ لگا دیں کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں اور بس جو برش ہے نا جو ہم کچن میں یوز کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آپ اس کو اس طرح سے کلین کریں یہاں پر میں نے کوئی بھی سوپ وغیرہ نہیں یوز کیا اس طرح سے بس برش کے ساتھ ہی میں اچھی طرح سے کلیننگ کروں گی میں نے پیسٹی لی ہے بس اور فریم وغیرہ سارا میں نے اچھی طرح سے کلیننگ کر دیا ہے پھر میں نے اس کا جو ہینڈل ہے نا وہ بھی نکال دیا تھا کیونکہ ہینڈل ہے نا وہاں پر بھی اس طرح سے گریس وغیرہ نا وہ جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی کلین کرنا لازمی ہوتا ہے ہینڈل نکالنے کے بعد میں نے اس کو بھی کلین کر لیا اور اس کے بعد میں نے پاس ایک تتپک ہے اگر آپ چاہیں تو نیڈل جو مشین کی آتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یا جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پر برشپی صحیح سے نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس طرح سے اس کی بھی کلیننگ کر لی ہے یہاں پر بھی گریس وغیرہ بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے آپ اپنی جو لڈ ہے نا اس کو چیک کیجئے گا لازمی یہاں پر سٹینٹس پڑ جاتے ہیں پیس کے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ساکھ پانی کے ساتھ اس کو واش کر لیا ہے اور اب آپ اس کی شائننگ چیک کر سکتے ہیں بھلے چاہے ہم جتنے بھی لیکویڈ یا ڈش واش کے ساتھ اس کو کلین کرتے رہیں نورملی لیکن اس طرح سے اتنی اچھی کلیننگ کبھی بھی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو شائننگ بھی آگئی اور ہمارے کچن میں جب ہم اس کو رکھیں گے تو رکھی بھی اچھی لگے گی بروش آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کی بھی صفائی اتنی ہی لازمی ہے جتنی دوسری چیزوں کی صفائی لازمی ہوتی ہے تو اس طرح سے جب ہم اس کے ساتھ کپڑے واش کرتے ہیں یا تو پھر فرش وغیرہ واش کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بال اس میں فس جاتے ہیں اس کو نکالنے کے لئے میں نے یہاں پر سفٹی پنکہ استعمال کیا ہے بس اس طرح سے جب ہم اس کو کلین کریں گے تو بال ہوں گے چھوٹے چھوٹے جاگے ہوں گے سارے نکل آئیں گے اور ہمارا بروش بلکل کلین ہو جائے گا چھوٹا سا آئیڈیا ہے لیکن ہے بہت یوسفل آئیڈیا اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک رائس کی تھیلی لے لی ہے 5 کجی کی ہے یہ اور اس کو میں کچھ اس طرح سے کٹ کروں گی اس کی جو بڑی سائیڈ ہے وہاں پر میں نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لیا ہے تاکہ چھوٹی سائیڈ ہے وہ مجھے نہیں کٹ کرنی ہے اس کو بندی مجھے چھوڑنا ہے اور یہ جو ایکسٹرا تھوڑا سا پلاسٹک ہے اس کو میں سیزرز کے ساتھ اس طرح سے کٹ کر لوں گی اور پھر میں اس پاؤچ کو الٹا کر لوں گی آپ اگر چاہیں تو اس کو ایزیٹس سیدھا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے اس کو الٹا کر لیا ہے الٹا کرنے کے بعد اس کی جو اوپر کی سائیڈ ہے اس کو میں نے تکری بن ڈیڑھ انچ کے جتنا اندر کی طرف فولڈ کر لیا ہے اور بس اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد اس کے جو کارنر سے ان کو میں نے تھوڑا سا سیٹ کر لیا ہے جس طرح سے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے بس اسی طرح سے میں نے اس کو سیٹ کرنے کے بعد اس کی جو موڑی ہے نا میں نے تھوڑی سی پلاسٹک وہاں پر میں نے اسٹیپلر لگا دی ہے اگر آپ چاہیں تو ایزیٹس اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ایک ہمارے پاس باسکیٹ ریڈی ہو گئی ہے میرے پاس یہ کومنٹ آئے تھا کہ پیپر بیگ یا کارڈ بورڈ میں اگر ہم گروسری کو ارگنائز کریں گے تو کاکروچز یا کوئی انسکٹ وغیرہ ہو جائیں گے تو بس ان کے لئے یہ ویڈیو ہے آپ اس طرح سے بھی اپنی گروسری کو اس پلاسٹک کی بیکس میں ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں کارڈ بورڈ میں بھی کاکروچز بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں میں خود یوز کرتی ہوں کارڈ بورڈ کے جو باکسز ہوتے ہیں وہ بس آپ ان کو ڈرائے رکھا کریں آپ کوشش کریں وہاں پر پانی بلکل بھی نہ لگے تو وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے نیکسٹ ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے میرے پاس ایک تن ہے اور یہ نان خطائی وغیرہ آتے ہیں اسی کا باکس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سپائرل میکرونیز لے لی ہیں اور اس کو میں کس طرح سے یوز کرنے والی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں باکس ہے نا اس کے اوپر گلو لگن لگا کے پھر میں نے ان کو اس طرح سے اسٹیک کر لیا ہے آپ اپنے اکارڈنگ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اگر آپ چھوٹی کوئی اور میکرونی یوز کرتے ہیں تو وہ ڈیزائن آپ اپنے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے تھوڑی لمبی یوز کی ہے سپائرل تو میں نے اس طرح سے اس پورے باکس پہ لگا دی ہیں تو اس طرح سے میکرونی میں نے پورے باکس پہ اسٹیک کر لیا ہے اور میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیپس ہیں جو کیچپس ہیں ہینڈ واش کے جو پاؤچز ہوتے ہیں ان کی ہوتے ہیں میں نے ان کی ویڈیو شیئر کی تھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ ان کو میں یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھ سکتے ہیں آج میں اس طرح سے ان کو یوز کروں گی اور یہ جو کیپس ہیں ایک کلر کے نہیں ہیں میرے پاس ڈیفرینٹ کلر کے پڑے ہوئے تھے تو میں ان کو پھر بعد میں اس کے اوپر کلر کر دوں گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس طرح سے کلر ہو کے ایک کلر کے ہو جائیں گے تو بس ان کو میں نے اس طرح سے اسٹیک کر لیا ہے اسٹیک ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا باکس ہمارے پاس ریڈی ہو کے آ جائے گا اور اب ہم اس کے اوپر کریں گے اسپری پینٹ وہ بھی گولڈن کلر تھا آپ اپنے اکارڈنگ کوئی بھی کلر اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے گولڈن کلر کا اسپری پینٹ یوز کیا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ ایک ٹری بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو سائٹ ٹیبل پہ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ کافی ٹیبل پہ سینٹر ٹیبل پہ کہیں پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے جاس رکھی ہیں جن کو میں نے خود کلر کیا تھا گولڈن اسپری پینٹ کے ساتھ اور اس طرح سے لوک وائز یہ لگ رہا ہے میرے ڈائننگ ٹیبل پہ آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ والی ٹری آپ کو کیسی لگی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا وہ بھی کافی انٹریسٹنگ ہے اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک دوائی کی خالی بوٹل لے لی ہے اور اس کو میں کچھ اس طرح سے کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ کچھ کلر پڑے ہوئیں جو بلکل پرانے ہیں کوئی میرے پاس چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں ان کو میں تھوڑا بہت ایکل سائز کا کر لوں گی اور پھر میں نے اس کے اوپر کچھ اس طرح سے اسٹک کر لیا ہے اور اس طرح سے ون بائی ون کلر میں نے اس کے اوپر اسٹک کر لیا ہے اور اسٹک ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ایک پین ہولڈر کی طرح ریڈی ہو گیا ایس ایس آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سیڈی لے لی ہے اس کے اوپر میں اس کو اسٹک کر لوں گی اور بس آپ اگر چاہیں تو اس کو ایس ایس ای پین ہولڈر لگائے ہوئے ہیں اور دیکھیں کتنا لوکوائز اچھا لگ رہا ہے آج کے ویڈیو کا تھینکیو جاتا ہے سائرہ شاہ ریزل خان آئیما کچن ہیکس نور لولی ہیکس اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ندیم خانزاتا تھینکیو ایوریون آپ بھی پیارا سا ایک کومنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا نام لے کر میں آپ کو تھینکیو کہہ سکوں تو آج کا تھا اتنا ہی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آ جائے تو پلیز کومنٹ مجھے ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ملتی ہوں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تھینکس و وچنگ ٹیک کیئر اور بابائی